ایکیس جون کو اونر ایبل پریمیسٹر آف انڈیا کی طرف سے جو ہے ایک ڈریکشن پاس کی گئی ہے جس میں انٹرنیشنل یوگا ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے ایکیس جون کو اور ایکیس جون کو صبح چھے پنچتالیس سے لے کر سال پنچتالیس تک جو ہے یوگ کرنا ہے یوگا تو فائدہ جو ہے ہر ایک انسان کو ہے ہر ایک انسان میں یوگ کی ایکسائز کرنی ہے اس میں بندہ منٹلی فیزیکلی فٹ رہتا ہے بہت ساری لاب نائک جو ہے یوگ کی ایکسائز ہے جو روٹین وائز بھی یہ نہیں کہ ایکیس ساری کو انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے ہم نے اسی جن کرنا ہے ہر دن صبح آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جو ہے آپ نے یوگا کرنا ہے آج ہم یہاں پر جیئے میں سیڑھی بوجہ میں جو آپ بچے ہو آپ کو میں بتا رہا ہوں ہم نے یوگا کی ڈیفرنٹ ایکسائز ہے جیسے آپ نے یہ کانگے سیڑھی کرنی ہے کانگے سیڑھی کرنے کے بعد آپ نے نیچے کی دن دھر ہے اور نیچے کی دن جا کے ہلکا سا ہاتھ جیسے رکھنا ہے اور اپنی کانگے ہلکی سی اٹھانی ہے اور یہاں سے جو سر ہے اپنا تھوڑا سا اٹھانا ہے اس میں بہت ساری لابدائے کے یہ ایکسائز آپ کی باڈی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہاں سے یہ کانگے ایسے رکھنی ہے کانگے رکھنے کے بعد یہ کمر رکھانی ہے پورا جو ہے آپ کی بیک پون سے لے کر آپ کے جو مصل ہے وہ ریکس ہو جائے گی اس کے بعد اس کی بہت ساری ایکسائز ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ وہاں اوپر رکھنا ہے اور جس کا یہ ریکس پوسٹن میں یہاں بھی اوپر آجائے اور ہاتھ ایسے رکھنے ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کے بند کرنی ہے ہاتھ کے بند کرنے کے بعد بلکل ریکس پیل کرنا ہے بلکل نبی سانس لینی ہے اور سانس چھوڑنی ہے لنبی سانس لینی ہے اور چھوڑنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ روٹین وائس ادھر میرا دیدیاں دو بچہ روٹین وائس آپ سب نے یہ ایکسائز کرنی ہے آن لائن ریجسٹرشن کروانی ہے جو بھی پورٹلز ہیں اس پہ اپنا نام ریجسٹر کروانا ہے اس کے بعد جو بھی جو ہے اکیس یہ یاد رکھنا اکیس تاریخ ہو اکیس جون کو صبح چھے بڑی سے چھے بچ کے بیٹاری سویٹ سے دیکھا سات بچ کے بیٹاری سویٹ تک جو ہے یوگا دیر سبنایا جائے گا اس کے بعد آپ نے باڈی کو ایسے رکھنا ہے ایسے رکھنے کے بعد جو ہے چھے پنچ کرنی ہے باڈی اوپر کی تنگ یہ پورا جو ہے جو ہے یہ لاپ ڈائک ہے آپ کے باڈی کے لیے خاص کر کے بیک بون کے لیے آپ کے مصر ریلیکس کرنے کے لیے تو یہ اس کو اوپر کھیچنا ہے اس کے بعد پھر نیچے پھرنا ہے چھو جانا ہے پھر آپ نے اوپر اٹھا ہے پھر نیچے ہونا ہے ایسے ہی آپ نے گیفرنٹ اس کی جو ایکسائز ہے وہ کرنی ہے اس کے بعد یہ کانگیں ایسے رکھنی ہے سیدھا پھر کش کرتا ہے کہ یہ پھو آب پھو دیکھے تو رو کانگیں سائے سیدھا ایسے سیدھا جیسے میرے رکھئے تو رو جاندی فاس پھو اور یہ ہاتھ بلکل ہاتھ لگانے کی کش کرو پھو کے ساتھ شباب شباش بس رہی جب یہ ہو گیا جب یہ ہو گیا انہوں کے بعد پھر آپ دے یہ ایسے رکھنا ہے وہ ایسے جوت ایسے جوت کو ہوں جیسے میںनے جوت ہو اور یہ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے یعنی بیٹھ کے الگ ایکسسائز ہے اور کھڑے ہو کے الگ ایکسسائز ہے جو آپ کو کمفرٹ لگتا ہے پہلے آہستہ آہستہ آپ نے کرنی ہے پھر آپ نے یہ داگ ایسے رکھنی ہے کانگ جوڑو پورا پورا جوڑو ہاتھ ہی اوپر کرنا ہے کانگ جوڑو اس کے بعد ایسے رکھ سیدھا اور یہ نیچے آؤ نیچے آؤ پھر تو سیدھا آؤ نیچے آؤ بات کوئی نہیں کرے گا ہسے گا کوئی نہیں اس کے بعد چہنچ کرتی ہے اس کے بعد کانگیں ایسے کھولی ہیں نیچے رکھو ہاتھ دھو یہ جو ساری ایکسسائز ہے ایکیس جون کو آپ سب نے جو ہے انٹرنیسٹل جو یوگا یہ بنایا جا رہا ہے ایکیس جون کو صبح چھے پجھداری سے لے کر سات پجھداری سکھ آپ نے یوگا کی ایکسسائز کرنی ہے اس کے بعد تیری ریو آئیس جو آپ کے درمے بزرگ ہے ماں ہے بہن ہے بھائی ہے سب کو آپ نے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز کیا رہے ٹھیک ہے اچھے سے یہ ایکسسائز کریں گے یہ آپ نے باڈی کے لیے جو لوگ ایکسسائز کرتے ہیں ان کے کبھی مسل دھمتے نہیں کرتے ہیں بیگ مون ٹھیک رہتی ہے آپ کے چکرے بھی مسل ہے باڈی کے وہ ریلیکس رہتے ہیں آپ کو سانس دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور کھان کھان بھی آپ نے کھانا پینا جو ہے کوکھی کرنا ہے زیادہ پیٹھا نہیں کھانا ہے زیادہ کھٹا نہیں کھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دور پینا ہے اور فروڈ کھانا ہے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے بھرد شہباز میڈیئر کی طرف سے جو ڈیریکشن ہمیں مون ٹھیک رہیمس کی طرف سے جو ڈیریکشن ملی ہے اس کے بعد ڈیریکٹرین آفر سے اس کے بعد ڈیٹی کمیشنر پونچ آفر سے جو ڈیریکشن ملی ہے یوگا کی پرپیشن کے لیے ہم تیار ہیں آج ہم اجیہ میں سیلی پوجہ سکول وہاں پر آکے بچوں کو ڈیموں دیا اور یوگا کے بارے میں بتایا تفصیل بتایا اور ہر ایک شخص کو جو ہے یوگ کی ایکسائز کرنے چاہیے یہ بڑی باڈی کے لیے جو ہے بڑی لابدائک ہے منٹلی اور فیزیکلی آپ کو ہر چیز کے لیے پرپیر رہنا پڑے گا اور میری آپ کے چینل کے مادین سے تمام جتنے بھی جہاں تک میری آواز جاری ہے تمام جتنے بھی ہمارے پرائمری سکول ہے میڈل سکول ہے ہائی سکول ہے جتنے بھی آپسز ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے کہ اکیس جون کو یعنی اکیس جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جا رہا ہے میری تمام سے گزارش ہے جتنے بھی ہمارے جی ایڈ کے کے ریبرے کھیل ایسوشن کے جتنے بھی تیچرز ہیں فیزیکل تیچرز ہیں موسٹر ہیں کوچز ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ میکسیمم پارٹسپیشن کریں اور جو ریجسٹرشن جو ہے آن لائن کروانی ہے اس کے بعد جو آئیوش کے جو ریجسٹرشن ملی ہے وہاں بھی آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنی ریجسٹرشن کروانی ہے اور اکیس جون کو ڈسٹرک پونچ میں ڈیفرنٹ جگہ جو ہے سینٹرز رکھے گئے ہیں جو یوگا دیوست منایا جائے گا میری گزارش ہے کہ اکیس جون کو جو پونچ زون کے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں چیپ ٹیچر ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اکیس جون کو صبح چھے پنچالی سے لے کر سات پنچالیس تک جو ہے سپورٹ سٹیڈی پونچ میں صبح جو ہے یوگا دیوست منایا جائے گا یوگا کی ایکسرائز کروائی جائے گی وہاں پر ایکسپورٹ بلائے گئے ہیں تمام ایڈنسیشن بھی موجود رہے گی آج ہم نے اسی گڑی میں جو آرڈرز نگلے تھے ہیں اس کو بھالو کرتے ہوئے آج ہم نے جی ایم ایس سٹیڈی بجا سکول میں جو ہے بچوں کو یوگا کے بارے میں بتایا بھی اور ان کو بتایا کہ کسینا لابدائے کا کتنا اہمیت ہے باڈی کے لیے وہ اپنے فیرنس کو بتائیں اپنے بہر بھائیوں کو بتائیں انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہی گی کہ جو انٹرنیشنل یوگا دیو ہے اس کو اچھی طرقے سے سیلیفیٹ کیا جائے اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ خالی جو ہے ایک دن کے لیے 21 جون کو اگر انٹرنیشنل یوگا دیو ہے اسی دن نہ بنائے جائے ہر دن ہر دن جو ہے آپ نے آدھا گھنٹہ سے لے کر ایک گھنٹہ جو ہے اپنے لیے سرف کرنا ہے اور اپنی صحت کے لیے اور آپ نے پڑوسیوں کے لیے بھائی کے لیے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ باڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یوگ کی ایکسائز انشاءاللہ ہماری کوش کرے گی کہ آگے بھی ہم اس طرح کے جو جو ایکسائزیں ہیں جو اس نے بھی جو گورمنٹ کی طرح سے ہمیں اٹریکشن ملتے رہے گی انشاءاللہ ہم کرتے رہے گی